بسم اللہ الرحمن الرحیم امیدوار پھریں تحریک انصاف کے جتنے بھی بڑے کھلاری تھے وہ مقابلے سے پہلے ہی آؤٹ کر دیے گئے تحریک انصاف کے جو غیر معروف امیدوار تھے وہ بھی مسترد ہو گئے اپنے کاغذات سمیت سوال یہ ہے کہ کیا جو تحریک انصاف اپنے کھمبوں کے ووٹ کی بات کرتی ہے تو کیا تحریک انصاف کے کھمبے بھی اب خطرے کی علامت بن چکے اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کرنے جا رہے ہیں دوسری بڑی اہم ڈویلپمنٹ یہ ہے کہ میا نواز شریف صاحب کے راستے کی ایک آخری رکاوٹ ہے تاہیات ناہیلی والا جو معملہ ہے کل متوقع ہے سپریم کور آف پاکستان کے اندر سے تاہیات ناہیلی کا فیصلہ آ سکتا ہے جو قانونی معملات ہے اس کے اوپر بھی بڑی تفصیل سے ہم آمیر صاحب کا تجزیہ شامل کریں گے مگر اس کے ساتھ اپنے دیکھنے والوں کے لیے شامل کریں گے یہ تمام معلومات کے کتنی بڑی تعداد میں کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں کون سے ایسے بڑے نام تھے جو کہ میدان سے زبردستی اٹھا کر باہر پھینک دیئے گئے ہیں یہ مقابل ایک پکچر ہے جو اپنے دیکھنے والوں کے لیے آج پر گیا مقابل میں ہم سامنے رکھیں گے نئے سال کی آمد ہے آمیر صاحب آپ کو اور تمام دیکھنے والوں کو نیا سال سال دوہزار چوبیس بہت زیادہ مبارک ہو مگر اس مبارک کے ساتھ بھی ایک سوال بھی میرا لے لیں پہلے یہ پچھلے سال دوہزار تئیس کے اکتیس دسمبر تک کہا جا رہا تھا تاثر تھا کہ حجیب کیا ہوگا کون جیتے گا اب یہ واشگاف الفاظ میں لکھا وہ نظر آ رہا ہے کہ فیصلہ ہو چکا جی نیا سال شروع ہو چکا ہے اور میں کہوں گا کہ یہ اچھا شگون نہیں ہے کہ کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں کیونکہ جس طرح کی یہ مار دھار زبردستیاں اٹھانے جانا مقدمات یہ جو چل رہا ہے تو یہ کوئی اچھے شگون نہیں ہیں ان سے ملک ترقی نہیں کرتے اس سے ان میں سیاسی استحقام نہیں آتا سیاسی استحقام نہیں آتا تو اقتصادی استحقام نہیں آتا تو یہ ملکوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا اور میں نے کہا مرز کا مجھے پچاسی سے تو تمام الیکشن یہ شرف حاصل رہا ہے کلوزلی ایز جنرلسٹ کور بھی کیا ہے مانیٹر بھی کیا ہے سب کچھ دیکھا ہے اس سے پہلوں جو الیکشنز ہیں ہلکی سی ستتر کی یاد ہے سکول میں چھٹیاں ہو گئی تھی ہمیں تو ہم تو اس بات بھی بڑے خوش تھے کہ کرفی ہو گیا تو امتحان نہیں دینے پڑے ستتر کی اور باقی چیزوں کی جو ہے وہ ہم نے متعلیہ کیا ہے یا بزرگوں سے سنا ہے کہ کیا حالات رہے ہوئے تھے کلیرلی اس بات پہ تمام لوگ یہ متفق ہیں کہ ایسے حالات کبھی نہیں تھے مارشلاؤں میں بھی ایسے نہیں تھے دوزار دو کا الیکشن بھی ہم نے دیکھا ہے مارشلاؤں کے اندر ہوا تھا یہ حالات نہیں تھے ایک مناسب ان کو بھی ایک فگ لیف رکھا گیا جاتا تھا میں ہمیشہ فگ لیف کہتا رہتا ہوں کہ اردو میں یہ جو کہتا ہے پردہ رکھ لینا وہ پردہ نہیں ہے شرم کو تھوڑا سا ملوز قط رکھا جاتا تھا ابھی ٹوٹل بے شرمی ہے نہ آپ چاسی میں ایسی دیکھی نہ ہم نے دوزار دو میں اس طرح کی دیکھی نہ دوزار آٹھ میں ایسی دیکھی جو اس طریقے سے ہو رہا ہے اس سے کیا ہے آپ کا سارا نظام بیٹھ جاتا ہے آپ کا سارا جو ایڈیسٹیٹیو جوڈیشل سسٹم ہے وہ بالکل بیٹھ جاتا ہے اور اس کے اثرات ہوتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے انصاف ختم ہو جاتا ہے انصاف ختم ہوتا ہے تو معاشرے کے اندر جو ہے ایک کیاس ہوتا ہے کہ آپ کا جب آپ کو ایس پیوں اور ڈی سیوں کو اس کام پر لگا دیں کہ لوگوں کی ماردھار کرنی ہے تو وہ پھر اس کے بعد وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے مخالفوں کی ماردھار کرتے ہیں وہ پورے معاشرے میں جو بھی آتا اس کے ساتھ ماردھار ہو نیچے ہو جاتی ہے دالتے ہیں جب ایک پارٹی کو یا ایک طبقے کو یہ اپنا مشن بنا لیں کہ انہوں نے کورنرل پر لگانا ہے تو اس کا ایک چیز نہیں ہے اس تمام چیزیں جو ہے نا ایک دوسرے سے جھوڑی ہوتی ہیں کڑی سے کڑی ملتی ہے اس طرح نظام بنتی ہیں یہ نہیں ہوتا کہ ایک کڑی کو آپ خراب کرتے ہیں تو آپ کہیں جی باقی کڑیاں ٹھیک رہے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے یہ تاریخ کا سبق ہے سو وہ ایک چیز نئے سال کی ابتدا ہے کہ اس میں اس طرح کے سے کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو اٹھا لیا گیا اشتہاری کر دیا کچھ داڑ گئے کوئی مقدمات میں کر دیا جیل میں ٹھوک دیا اس کے بعد الیکشن کا پروسس بڑی مشکل سے دالت کے کہنے پہ اور بڑی بادل نخواستہ یہ شروع کیا گیا دلے کیا گیا نٹکایا گیا اب جا کے ہونے لگا ہے تو اب یہ کلیلی نظر آ رہا ہے کہ نومینیشن پیپر تو ہو گئے ہیں کہ بجائے اس کے کہ الیکشن کے دن جو ہے مسئیبت کرنی پڑے کہ لوگوں کو تھپے لگانے پڑے ہیں اور جو RTS سسٹم بٹھانا پڑے تو پہلے ہے کہ لوگوں کو الیکشن میں آنے ہی نہ آنے آنے دو وہیں پروک دیا جائے سو کلیرلی جو ہے کہنے کے تو یہ فگرز ہیں which do not mean anything کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی بتایا جاتا ہے کہ جی سولہ ہزار بائیس ہزار جو ہے نا قومی و سبائی سمبلی کے کاغذات جو ہے تقریبا جو ہے نا وہ درست مان کے ایکسپٹ کر لئے گئے ہیں اور جو ہے تقریبا بجائے گئے مسترد ہونے والے وہ صرف جو ہیں وہ ایک دو ہزار ہیں مگر یہ جو فگرز ہیں they do not tell the whole story the whole story is کہ اس کے اندر جو ہیں جو مسترد ہوئے ہیں اس کے اندر targeted targeted جو ہیں نوے فیصد جو لوگ ہیں وہ تو پی ٹی آئی کے ہیں اور پی ٹی آئی کے بھی جو تمام ہی first اور second tier کے سرکردہ لوگ ہیں تمام ہی صوبوں میں یہ صرف پنجاب میں نہیں ہوا یہ بلوستان میں کے پی میں سندھ میں پورے پاکستان کے اندر جو ہے چن چن کے لوگوں کو کیا گیا ہے کہ اس کے بعد اب دیکھیں نا کن کے نہیں ہوا جی عمران خان پہلے ہی آؤٹ تھے تو conviction تھی ان کی یہ امید کی جاری تھی کہ ان کا نہیں ہوں گے وہ انہوں نے خود بھی accept کر لی تھی مگر وہ پھر بھی اس کی معافی تلافی نہیں ہوئی اس کے بعد ان کا لاہور سے سارا tier ہے کہ جاسوین راشد کے ریجیکٹ ہوگئے مہاد اذر کے ہو گئے اس کے بعد ملتان سے شامد قریشی کے ان کے بیٹے زین قریشی کے پھر مہربانو قریشی ان کی سابزادی کے وہ بلکل کر دیئے گئے اس کے بعد ایک لمبی لسٹ ہے آپ بھی میری لسٹ پرتے گئے مکمل تفصیل ہے عمر صاحب جو پہلے لاہور کے والے سے میں ذرا پر دوں کہ پرویزلائی صاحب جو ہیں مونسلائی صاحب ان کے سابزادے ویسے بھی اگزائل میں تھے مگر یہاں ان کے پرچے قانون کہتا ہے کہ آپ اگزائل میں بھی ہوں ابسکانڈر بھی ہوں تو آپ کے کاغذت نامزدگی داخل ہو جاتے ہیں اس کے بعد اپجیکشنل لگتی ہیں پھر اس کے بعد اگر اعتراضہ ٹھوس ہوں تو پھر آپ وہ کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس طرح ہی آپ آگے چلے جائیں پنڈی میں چلے جائیں تو شیخ رشید صاحب کے ریجیکٹ ہو گئے ہیں اور شیخ رشید صاحب کو انہیں دیکھ رہا تھا بڑے اکثر جو وجوہات ہیں وہ بڑی مزقہ گیز ہیں بری میں ایک رشید اس میں وہ گئے تھے وہاں انہوں نے کرایا نہیں دیا تھا اس بنیاد پہ شیخ رشید صاحب جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ ریکارڈ ہولڈر ہے کیونکہ انیس سب پچاسی سے چند لوگ ہیں چوری نصار ان میں سے ہیں جو لگتار آ رہے ہیں شیخ رشید بھی قدو کا دفعہ ہارے ہیں تقریباً جو ہے سات دفعہ آٹھ دفعہ کے وینر جو لوگ ہیں چورانوے ہزار کا بل ہے چورانوے ہزار روپے کا بل جو انہوں نے نہیں دیا کہ مری کے اندر ایک ریسٹ آوس کے اندر باقیوں کے بھی اس طرح ہیں کسی کا بجلی کا بل پکڑ لیا ہے کسی کا کہا جی فلانے نے سلائی مشین کسی کے جو ہے ٹانگا چوری کسی کا جی مزقہ گئے تو اس سے دالتی نظام کے اوپر وزید دبے آ جاتے ہیں اس طرح یہ آپ کیپی میں چل جائیں تو کوئی رہ نہیں جاتا وزیر علی محمد خان اسد کیسر شہرام خان مراد سعید اس کے بعد کراچی چلے جائیں تو فرزوش شمیم حلیم عادل شیخ خورم شیخ عوان اس کے بعد بلوچستان میں جو ہے اختر منگل جو ہیں وہ دونوں حلقوں سے اور سبائی اسمبلی سے ان کے کارکزاد مسترد کر دی گئے ہیں قاسم سوری کے مسترد ہو گئے ہیں اس طرح ہی سندھ کے اندر سندھ کے اندر جو ہے وہاں بھی صرف یہ نہیں ہے کہ پی ٹی اے کے کیے گئے ہیں وہاں پہ زلفکار جو ہے مرزا زلفکار مرزا زلفکار اور فہمیدہ ان کی بیگم صاحبہ ان سب کے بھی کر دی گئے ہیں اور اس طرح ہی کراچی کے اندر جو ہے تمام سو پورے پاکستان میں جو ہے وہ جھاڑو پھیر دیا گیا ہے جھاڑو تو موسکر عامر صاحب پی ٹی اے کے اوپر پھیڑا ہے وہ دائیں بائیں کہ کچھ لوگ دائیں بائیں سے نکل گئے ہیں اصل جھاڑو پی ٹی اے کے لیے تھا پی ٹی اے کے لیے بھی انہوں نے چن چن کے ٹارگٹڈ تھا کہ یہ یہ لوگ ہیں ان کو نہیں بجائے اس کے کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جناب لوگ نکل آئیں گے ٹرن آؤٹ اور جب لوگوں کا اگدم سے اتنا زیادہ وہ اوور ریلمنگلی جو ہے نا لوگ انوارڈ ہوں بڑا مشکل ہو جاتا ہے شفقت محمود صاحب کے ایکسیپٹ ہوئے ہیں آمیر صاحب شفقت محمود صاحب کے ایکسیپٹ ہو گئے ہیں بیچ میں اس طرح کچھ لوگوں کے کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں بزدار صاحب نے سمجھ داری کی عثمان بزدار کے بھی عثمان بزدار کے ہو گئے ہیں اس طرح ہی سلمان جو وقلاء ہیں کئی سینئر حضرات ان کا مشکل ہو جاتا ہے تو ان کے ایکسیپٹ ہو گئے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کے بھی ہو گئے ہیں اچھا جی کن کے مصطرر نہیں پاس ہو گئے نواز شریف صاحب سارا خاندان حمزہ شباز شریف مریم نواز صاحبہ اس کے بعد شباز شریف صاحب ان کا پھر سیکن تمام ان کی جو کیابنٹ تھی ہے یاد صادق جو ہیں خجہ آسف خورم دستگیر انیف عباسی دانیل چادری ملک عبرار ان کے بھی کاغذات مزور ہو گئے اچھا اس طرح ہی عبدالعلیم خان صاحب کے بھی ایکسپٹ ہو گئے ہیں جو ایٹی پی کے حضرات ہیں وہ تمام استحقام پارٹی کے لوگ ان کے بھی ایکسپٹ ہو گئے ہیں سو اب یہ کوسچن ہے کہ کہنے کا تو ابھی ایک پروسس ہے ظاہر اس کے بعد نیکس ٹیپ ہی ہوتا ہے کہ غالبندہ اس تاریخ تک ہے کہ یہ ٹربیونل میں جائیں گے نہیں نہیں تیس تیس تین جنریوز کی لاسٹر جب تک آپ الیکشن ٹربیونل کے اندر جا سکتے ہیں نہیں وہ تو جائیں گے نا پھر ان کے اوپر کاروائی ہو گئی پھر فیصلے آنے شروع ہو جائیں گے اور دو طریقے ہیں ان کے پاس کہ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے وہ اس میں ٹربیونلز میں جائیں گے مگر جب اب ایک پارٹی کے ٹارگٹیڈ چیدہ چیدہ لوگوں کو کیا جاتا ہے تو ایک نظر آرہا ہے بچے کو بھی نظر آرہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو یہ صرف ٹربیونلز کا مسئلہ نہیں ہے پھر یہ بتایا تھا کہ اگر اس کے اوپر یہ نظام سارا رگ کر لیا ہے تو ٹربیونل بھی رگ ہو جائیں گے تو اصولی طور پر تو یہ بنتا ہے کہ سپریم کورٹ نے وہاں سے بڑی عدالتوں سے کسی کو نوٹس لینا چاہیے تھا اب دیکھیں ایک طرف کانٹرسٹ یہ ہے کہ یہ پورے پاکستان کا نظام رگ ہو گیا اور یہ لوگوں کو یہ دو تین دن سے چل رہا ہے روز کی یہ ہو گئی ہے یہ نظر آگئی ہے ان کی اسمان ڈار کی والدہ کے بھی ریجیکٹ ہو گئے ہیں ان کی بابی کے بھی ریجیکٹ ہو گئے ہیں تو اب یہ دو تین دن سے چل رہا ہے لوگوں کے ایک نئی طریقہ بارداد ہر دفعہ نکالا جاتا ہے ابھی وہ جو تائید کرنے والے تھے اور تجویز کرنے والے تھے ان کو اٹھائے جاتا رہا اور بریٹٹ لی ہے عدالتوں کے اندر ہو رہا ہے آروز کے دفتروں میں ہو رہا ہے پولیس والے کئی درہاں خود رو رہے ہیں کہ جناب کیا کریں اوپر سے آرڈر ہے تو ایک مزاق اڑانے والی بات ہے اس سے پہلے اس سے بہتر ہے میں سمجھتا ہوں کہ کم از کام مارشلہوں میں یہ تھا نا کہ ایک لائن لگ گئی ہے کہ جناب یہ مارشلہ ہے یہاں پہ آگے کسی کے بنیادی ہے کوک نہیں ہے جس نے جو کرنا ہے کر لے اب یہ ان کو یہ زیادہ میں سمجھتا ہوں خراب چیز ہوتی ہے کہ آپ نے قانون رکھے ہوئے بھی ہیں آپ کا آئین بھی موجود ہے ادارے بھی موجود ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے یہ ایک شرمناک قسم کے طریقے سے کیا جائے تو پھر یہ ٹرائبیونلز کا بھی وہ علیہ نہیں ہے اور دوسرا کانٹراسٹ یہ ہے کہ غلباً کل جو ہے نواز شیف صاحب کی اب ایک آخری ویسے تو ان کے پیپر ایکسیپٹ ہو گئے ہیں کہ ایکسیپٹ ہونے کا ان کا یہ مطلب ہے کہ ان کی کنوکشن ہے ابھی کنوکشن ان کی نہیں گی تو قانون انہوں نے پاس کر لیا تو انہوں نے کہا یعنی آر او صاحب نے یہ ابجیکشن نہیں لگائی کہ ابھی کانون یہ کوئی بحث تھا کہ جو الیکشن کمیشن کا ترمیم ہے نہ اہلی جو ہے پرمنٹ آئی آر ختم کر دی گئی ہے کیا یہ آئینی ترمیم یا آئینی فیصلے کی ریویو کے بعد جو ہے سپریم کورٹ سے ہونا تھا تو ایکسیپٹ تو پہلے ہی ہو گئے ہیں مجھے پھر بھی ایک ابجیکشن ہو سکتی ہے کڑی تو الحمدللہ کل وہ پیشی لگ گئی ہے کہ کل سپریم کورٹ نے وہ بینچ بن گیا ہے ساتھ ممبر کا غالبا اور کل جو ہے صبح کے وقت وہ پیشی میں کلیرلی نظر آ رہا ہے عدالت کا کہ ٹھیک ہے اس فیصلے کے اوپر بڑے لوگوں کو اترازات تھے اور شاید یہ ضرورت بھی تھی ریویو کرنے کی مگر جو ٹائمنگ ہے جس طرح سے یہ کیا جا رہا ہے کہ ایک طرح پورے ملک کے اندر یہ اداروں کے پرخچے اڑا دیے گئے ہیں پولیس، تھانہ، کچھری مزاق بن کے رہ گئی ہیں وہ قانون کم آ رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ کل حالانکہ یہ وہ دوسری ٹیک ہے پہ کسی اور فیصلے میں یہ بھی یاد رہے کہ یہ جو ہے کیسرانی صاحب کا ایک اور پٹیشن دی جس کے اندر یہ فائلسہ صاحب نے چیز جس صاحب نے یہ کہا کہ یہ دو قوانین نہیں ہو سکتے کہ اس میں آئینی یہ جو ترمیم آگئی ہے الیکشن ایکٹ کے اندر آئینی مسئلہ ہے اس لیے یہ تدویر سو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر یہ جو سارا ماحول ہے جس کے اندر یہ کیا جا رہا ہے کیا سپریم کورٹ کل اس کے اوپر کوئی ٹیک اپ کرتی ہے کہ چلیں سوہو موتو پر تو اتراز ہوتا ہے مگر یہ کافی ساری پٹیشنیں پڑی ہوئی ہیں ان کے پاس پڑی ہوئی ہیں کہ جناب یہ دیکھیں پورے ملک کے اندر بلکل ناک کے نیچے سپریم کورٹ کا یہ ہو رہا ہے تو کل یہ ایک نظریں ہیں عدالتوں میں نظریں ہیں وہ اس لیے بھی ہیں کہ ہائی کورٹ سے کلیرلی جو بیکٹ بلہ کا نشان جس طرح کیسے لیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک تو ہائی کورٹ نے ان کو رلیف دیا ہے کہ جناب یہ ایک غلط چیز ہے تو آتر کے ساتھ پریس کنفرنس ہو گئی ہیں یہ جو باقی سارا کچھ ہو رہا ہے اس پہ کسی کو کوئی اتراز نہیں ہے مگر یہ اس بات پہ آکے جو ہے وہ تین چار پریس کنفرنس کی گئی ہیں اور جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ الحمدللہ جو میں دیکھ رہا تھا احمل ولی خان صاحب کا یہ ججز کے ولی کے صاحب زادے ہیں یہ بڑا جو ہے ان کے جو ناکد بھی ہیں اس خاندان کے بچہ خان کی فیملی کے ان کے سیاسی شعور اور ان کی سیاسی تمیز کے اوپر وہ بھی محتاط ہوتے ہیں بات کرتے ہیں کیونکہ ان کا ایک ترتیب رہی ہوئی ہے ایک تمیز رہی ہوئی ہے انہوں نے بڑی بڑی مشکلات کاٹی ہوئی ہیں اس ملک کے اندر جو ہے ایک ان کی کانٹریبوشن ہے مگر جو اس خاندان کے جو آگے فرزند آگے ہیں جو زبان انہوں نے عدالت کے متعلق استعمال کی ہے وہ تو اس طرح کہ گتھڑے کے اوپر بیٹھ کے بھی کوئی نہیں کرتا مگر عدالت یہاں پہ جون ہی رنگی ہے کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا چھوٹی سی بات پہ بلالیا جاتا ہے سپریم کورٹ پہ بھی بلالیا جاتا ہے پہ پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ نے یہ کہی ہے مگر ایک کلیلی نظر آ رہا ہے کہ عدالتیں جو ہیں ایک طرف ان کو یہ نہیں نظر آ رہا ایک طرف جو ان کی اپنی مرضی کے یہ کہنا پڑھتا ہے پھر ان نظر لوگوں کو آتا ہے کہ اپنی مرضی کے جو کیسز ہیں وہ رات و رات لگ بھی جاتے ہیں اور جو نہیں لگانے ہوتے ہیں وہ نہیں لگ رہے ہیں سو یہ گھوم پھر کہ کیا کریں آخری سہارہ عدالتیں رہ جاتی ہیں کہ عدالتوں سے ہی پہلے بھی جو تھوڑا بہت رسلیف پلا ہے وہ عدالتوں سے ملا ہے مگر ٹائمنگ کی بات ہے کیونکہ اگر یہ گزر گیا ٹھیک ہے یہ چند دن رہ گئے ہیں آج پہلی نیا سال آگیا ہے آر تری ایک مہینہ اور آگے آر دن رہ گئے ہیں بالکل ایسا ہی ہے اگر اس کے اندر یہ نہیں علاو کیا جاتا اتنی بلیٹنلی کیا جاتا ہے تو اس کے کونسیکونس ہوں گے اور میں یہ دورانہ نہیں چاہتا مگر میں یہ بار بار یہ یاد دلاتا ہوں کہ اس ملک کے اندر جتنے بھی سانیہ سانیہ بڑے بڑے ہوئے ہیں وہ الیکشن کانٹروورسی پہ ہوئے ہیں ابھی تو آمیر صاحب ایک اور مسئلہ کھڑا ہو گیا نائنٹی سیونٹی ون میں سانیہ بنگلہ دیش جو تھا وہ الیکشن کانٹروورسی تھا کہ اس کے اندر ایک پارٹی جو کہ الیکشن جیتی ہوئی تھی اس کو موقع نہیں دیا گیا تھا ان کو حکومت بڑانے کی اجازت نہیں ہوئی تھی یہ وجہ ہوئی تھی اس کا نتیجہ برامت ہوا نا ستتر میں بھی الیکشن کانٹروورسی تھی بھر ستتر میں یقین کریں یہ سکیل نہیں تھا بھٹو صاحب بہرحال ان کے ایک 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 سریعت سے انہوں نے جیت جانا تھا بہر ان کے کوئی شفصران نے وہ اوورڈو کیا جس سے یہ کانٹروورسی ہو گئی الیکشن کا پروسس جب شروع ہو جاتا ہے لوگ موبیلائز ہو جاتے ہیں کینڈیٹس میدان میں آ جاتے ہیں تو اس کے بعد اس کے آگے ایک بند باندھنے سے نقصانات ہوتے ہیں میں کہتا ہوں 2008 میں جو بی بی کی اسیسینیشن ہوئی وہ بھی الیکشن کیمپین تھی اور اس کے بعد وہ بہت طاقتور آدمی تھے پرویز مشرف صاحب اگر وہ وردی نہ اتارتے تو وہ شاید پتہ نہیں کتنے سال اور رہتے ہیں ان کو وردی اس الیکشن کانٹروورسی کی وجہ سے جس کے اندر بی بی کی شہادت ہو گئی تو ان کو وہ وردی اتار نہیں پڑی سو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ یہ ہم اس طرف نہ لے کے جائیں کیونکہ اس سے بہتری نہیں ہوگی اگر یہ کوئی سمجھ رہا ہے پہلے جو تھے 2018 کے بھی کانٹروورسیل تھے 2013 کے بھی کانٹروورسیل تھے الیکشن کانٹروورسیل تھے 24 سے تو سارے بکیوں دیئے دیئے یہ سکیل نہیں تھا جب اس سکیل پہ دو فرق ہیں آج میں ارتاب میں ارتب میں دو فرق ہیں بڑے ایک یہ کہ اس سکیل پہ نہیں ہوا تھا دوسرا یہ ہے کہ اب کی ارتب کی دنیا بہت فرق ہے ملک کے اندر جو ہے ڈومیسٹیکل ہی فرق ہے کہ ملک کے اندر جو مہنگائی کی صورتحال ہے جتنے لوگ بجلی پانی پٹرول مہنگائی سے آٹا چینی کی قیمتوں سے تنگ ہے اتنے پہلے کبھی تنگ نہیں تھے سو ہم افورڈ نہیں کرتے کہ مزید سیاسی غیر استحقام ہو غیر اقتصادی استحقام ہو سو ہمیں مرہم چاہیے ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ سلوشن نکالنا پڑے گا دوسرا انٹرنیشلی خطے کے اندر اور بین الاقوامی طور پر ہمارے لیے وہ پہلے زہولہ کے لیے بھی امریکہ آ گیا تھا اور بعد میں بھی جو ہے نائن الیون ہو گیا تھا تو ابھی وہ نہیں نظر آتا کہ ہمارے لیے جو ہے یہاں امریکن ڈالر آئیں گے تو ہماری جو ٹیڈیشنل ہیلپ کرنے کے لیے ملک آ جاتے تھے خطے میں میڈلیس سے یا چائنہ ان کی طرف سے بھی اشارے مل رہے ہیں کہ اگر حالات یہاں بورے ہوئے ہم دیکھیں آمیر صاحب تو بہت زیادہ ہمیں نظر آتا ہے تبدیلی بدلاؤ نظر آتا ہے عوام کا جو برتاؤ ہے ان کی سوچ ہے اس میں بدلاؤ ہے ٹیکنالوجی میں بدلاؤ ہے سوشل میڈیا میں بدلاؤ ہے یہ ساری چیزیں دوہزار اٹھارہ سے چوبیس تک جو ہے بدل گئی ہیں میں چاہوں گی کہ اب گفتگو کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ سینئر ترجعہ کار مظرباز صاحب موجود ہے بہت شکریہ مظر صاحب تینکیو سو مچ آپ کے وقت کے لئے جی میں مظر آپ نے میرا چھے تھوڑا سا نوہا سنا ہوگا یہ نوہا میں بھی بڑے عرصے سے پڑھ رہا ہوں اور بھی ہمارے اکلیس پڑھ رہے ہیں آپ بھی پڑھ رہے ہیں کہ یہ نوشتہ دیوار رکھتا ہے کہ اگر یہ حالات اس طرح ہی جاتے ہیں اس کے اچھے نتیجے نہیں ہوں گے میں تھگیا ہوں یہ نوہا پڑھتے پڑھتے میں چاہوں کہ وہ عالد رب آپ بتائیں کہ آپ نے بھی میری طرح پچاسی سے سارے الیکشن دیکھتے آ رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں حالات جی شکریہ میں نے تو آج بڑا تفصیل سے یہ نوہا لکھا ہے جن کے اندر جن کے سپلیمنٹ میں پوری ڈیٹیل میں نے پڑھا ہے جنہوں نے نہیں پڑھا ذرا ان کے لئے دوبارہ بیانتر بھائے یہی ہے آمیر یہی بات ہے کہ ہم نے بدقسمتی سے کچھ سیکھ نہیں رہے ہم اور امپروومنٹ نہیں لگ رہی لاؤز بنا لیتے ہیں لاؤز بنا لیتے ہیں اچھی بات ہے لاؤز بنا لیتے ہیں لیکن انفورس نہیں کرتے بہت مثال دی جاتی ہے اٹھارویں تربیم کی اٹھارویں تربیم بہت اچھا کہا آپ نے آمنمنٹ کی لیکن اس کو وہاں بلوک کر دیا آپ نے کہ نیشنل سے پروینچل اسمبلی گئے پروینچل سے لوکل باڈیز تک نہیں گئی پاور نہیں کیا لوکل باڈیز کو اسی طرح الیکشن کمیشن کے رولز میں ہم نے تبدیلی کی تھی چیف الیکشن کمیشنر کے پاس پہلے بیٹو پاور ہوتی تھی وہ آپ نے ختم کر دی سب ایکول اب نمبر اوپ وہ ہوتے ہیں الیکشن کمیشن آپ اپنی مرضی سے بناتے ہیں لیڈر آف ڈی ہاؤز لیڈر آف ڈی آپوزیشن پھر اسی وہی چیف الیکشن کمیشنر کانٹروورشن ہو جاتا ہے تو یہ مسلسل چیزیں ہو رہی ہیں آوکسائیڈ انٹرفیرنس بھی ہوتی ہے نون پولیٹیکل انٹرفیرنس بھی ہوتی ہے اس سے بھی نقصان ہوتا ہے جوڈیشل انٹرفیرنس بھی ہوتی ہے اس سے بھی نقصان ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جو فورس پلر کو تو ایک سائیڈ میں رکھیں اس کے اپنے مسئلے مسائل ہیں لیکن باقی تین پلرز آف ڈا سٹیٹ ہیں وہ ایک دوسرے کے معاملات میں بہت حد تک انکروش کرتے ہیں جس سے کانٹروورسیز مزید جو ہے وہ ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے جو اس کے اپنی پاورز ہوتی ہیں وہ بھی وہ صحیح یوٹلائز نہیں کر سکتا ایک تو یہ ہے دوسرے یہ کہ بہت اتنا کلیر پیٹن ہے دیکھیں الیکشن کمیشن جیسے الیکشن ڈیٹ کا اعلان ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن بہت زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے اگر آپ وہ صحیح معنوں میں اپنی وہ پاور ایکسائز کرے لیکن ایسا نہیں ہوتا اور الیکشن کمیشن کی ایسی خاموشی بڑی مانا خیز ہوتی ہے کہ لوگوں کو ایم پیو کے تحت بند کیا جا رہا ہے ایک کیس سے وہ رہا ہوتے ہیں دوسرے کیس میں بند کر دیا جاتا ہے اس چیز کو روکنا بھی الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ ایدھر یو شوڈ کم آؤٹ سپیسیفک کیسز اٹھا کے ایم پیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی کیس نہیں ہے بس آپ نے بند کر دیا کسی کو اٹھا کے یہ جو چیزیں ہیں یہ پری پول رگنگ کے زمرے میں آتی ہیں یہ تو بہت بات کی بات ہے کہ اغزاد نامددگی اس نے بڑی تعداد میں مفصلت کیے لیکن اس سے پہلے جو ہوتا رہا ہے وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے ٹھیک ہے ماضی کے کچھ واقعات ضرور ہیں دوہزار اٹھارہ میں پوری بلوجستان گورنمنٹ تبدیل ہو گئی وہ سب چیزیں اسی کے زمرے میں آتی ہیں لیکن یہ جتنا نیکڈ انداز میں ابھی نظر آ رہا ہے یہ بہت ہی غیر معمولی ہے اور اس کے بہت زیادہ نقصانات ہوں گے کیونکہ اب یہ سلسلہ جو ہم نے مادی میں کہا رہا ہے کہ ہم نے امپروف نہیں کیا تو اب یہ سلسلہ اگریویٹ ہوتا جائے گا ابھی بھی آج مولانا فردو رحمان نے سوال اٹھا دیا کہ انہیں الیکشن ہوتے نظر نہیں آرے دہشت کر دی کہ واقعات ہوئے ہیں پچھلے سال ہوئے ہیں لیکن دو آزار تیرہ میں تو باقیدہ نام لے کے سیاسی کماتوں کو ٹارگیٹ کیا گیا لیکن پھر بھی الیکشن ہو گئے عوامی نیشنل پارٹی کے بڑے لوگ مارے گئے اس میں پیپلز پارٹی ٹارگیٹ ہوئی ایمکیو ایم ٹارگیٹ ہوئی اور برملا طور پر تحریک تالبان نے یہ کہا تھا کہ ان کو ہم ٹارگیٹ کریں گے لیکن الیکشن ہو گئے اس وقت ابھی یہ جو سلسلہ ہے خودانہ خاص کا کوئی بہت بڑا واقعہ ہو گیا تو الگ بات ہے ورنہ الیکشن مجدل بھی نہیں الیکشن کا مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن بھی ہو رہے ہیں یا الیکشن بھی الیکشن ہو رہے ہیں کیونکہ یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ بہتی بہتی کلیر کٹ ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ انڈر اٹیک نظر آتی ہے اور اتنے بلیٹنٹ انداز میں چیزیں ہو رہی ہیں یعنی بہت بہت سی چیزیں بہت ساف سترے انداز میں بھی ہو جاتی تھی لیکن اب تو بہتی برملہ آپ مجھے نہیں پتا کہ الیکشن ٹرائبنلز کیا فیلس کے آئیں گے لیکن آپ نے پریکٹیکلی پاکستان تحریک انصاف کی اے ٹیم کو کہ کاغذات مسترد کر کے انہیں پریکٹیکلی الیکشنز آؤٹ کرتے ہیں مجدر یہ یہ اگری سٹیج ہے ظاہر ہے کہ کہنے کو تو داز دیکھیں گے جناب ہم نے تریقہ قیادر بنایا ہے اس کے بعد الیکشن ٹرائبنلز ہے ان کے پاس یہ جائیں گے اور وہ دیکھیں گے تو یہ اگر تو انفرادی طور پر یہ کیسز جائیں تو بالکل سمجھ آتا ہے کہ نظام میں یہ گنجائش موجود ہے کہ ان سب پارٹیوں کو یہ جو ہے اگر اعتراضات دور ہو جائیں گے اور دو باتیں پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کے لیے ایک اور جو روڑا اٹکایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وجوہات نہیں بتائی جا رہی ہیں اب یہ شکایت آ رہی ہے کہ ان کے لیے ٹیک اپ کرنا تب ہوتا ہے اگر یہ بتایا جائے کہ تمام یہ جو اعتراضات جو مسترد کاغذات ہوئے ہیں یہ ان وجوہات پہ ہیں تو یہ شکایت آ رہی ہے کہ اس کے لیے وہ اس کی تفصیل دینی ہوتی ہے جو کہ آرو عزرات نہیں دے رہے اب ٹائمنگ کی بھی بات ہے بیچ میں چند دن ہوتے ہیں بڑے مخصر دن ہوتے ہیں اس کے اندر وہ تفصیل نہیں اگر آتی تو آگے فیصلہ نہیں ہوتا ہے اور ان کے بعد تصریر نہیں آتی وہ کہیں گے جناب یہ ٹھیک ہے دوسرا میرا جو کوسچن ہے آپ سے کہ انفرادی طور پہ تو یہ جب اتنا بڑا سکیل ہو کہ جو نوے فیصد یہ فافن کے میں دیکھ رہا تھا انہوں نے پرسنٹیج دیوی ہے مگر اور بھی کلیمز آ رہے ہیں کہ یہ اسی سے لے کے نوے فیصد تک ایک ہی پارٹی کے ہیں تو کیا اس کے بعد ہائر کیا ٹیبینلز کہتا کہ چھوڑا جائے گا یا ہائی کورڈ گیا سپریم ککرڈ کو یہ کچھ ایکشن لینا پڑے گا کہ یہ کوئی لارجر گیم ہو رہی ہے یہ کسی جان بھوچ کے سوچی سمجی پلان کے تحت یہ کیا گیا ہے آمیر لگتا تو یہی ماف کیجئے گا لگتا تو یہی ہے کیونکہ اس کی بڑی بیسک سی آج ہیومن رائٹس کمیشنر پاکستان کی اببا نے بھی یہ کہا ہے کہ آروز کو فیصلے تو بتانے چاہیے کہ فیصلہ کیا دیا ہے کس گراؤن پہ آپ نے کسی کے نومنیشن ریجیکٹ کیے ہیں اور الیکشن ٹرائمینل میں جب جائیں گے تو الیکشن ٹرائمینل کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ آروز سے پوچھیں اگر انہوں نے فیصلے نہیں دیئے ہیں تو پھر بتائیں کہ ریزننگ تو آپ کو ضروری ہوتی ہے ریزننگ دینا کہ کیوں آپ نے کسی کے پیپرز ریجیکٹ کی ہیں تو وہ تو مجھے امید ہے کہ الیکشن ٹرائمینل میں یہ سوال تو ضرور اٹھے گا اور اس کا سوال کا جواب آروز کو دینا پڑے گا لیکن وہ جو میں نے کہا کہ یہ نامزدگیوں کا مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک پیٹن جو ہے وہ بہت بازے طور پر نظر آ رہا ہے جس میں ہرائسمنٹ بھی شامل ہے جس میں گرفتاریاں بھی شامل ہیں جس میں جو ہے وہ صرف کانڈیڈیٹس ہی نہیں ان کے کورنگ کانڈیڈیٹس کو بھی پروبلم پروپوزر سیکنڈر کو اس کے ساتھ بھی پروبلم تو یہ اوورال جو پیٹن ہے اس سے الیکشن کی شفافیت پر سوالات اٹھ رہے ہیں میرا خیال ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس چیز کو سنجیدی سے دیکھنا چاہیے ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں دنیا کے کئی ممالک میں دوہزار چوبیس میں الیکشن ہو رہے ہیں آپ کے پڑوسی ممالک میں الیکشن ہو رہے ہیں بھارت میں الیکشن ہونے والے ہیں سنگلہ دیش میں ابھی ساتھ جنوری کو الیکشن ہو رہے ہیں سری لنکا میں ہو رہے ہیں بھوٹان میں ہو رہے ہیں ہم ہماری مثال ان الیکشن کے بعد کن ممالک میں جائے گی یہ ہمیں دیکھنا چاہیے اور اس کے اثرات یہ جبلا ہے نا آپ کا کہ ابھی آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو دیکھنا چاہیے ٹائبیونل کو دیکھنا چاہیے تو یہ دیکھنے والی سٹیج ہے تو آگے بات جا چکی یہ میں دیکھ رہا تھا بھی وہ دیکھنے رہے ہیں کہ آپ اور ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جناب جس طریقے سے بھلے کا نشان لیا گیا ہے وہ اس کی کوئی منتق نہیں سمجھ آتی کہ جو آرگومنٹ جس پہ لیا گیا تو ابھی فیلال تو وہ سٹیج دیا ہے پشاور رائی کوڈ نے مراج انہوں نے ایک اور میں دیکھ رہا تھا نوٹس جاری کیا ہے الیکشن کمیشن نے انہوں نے چودہ سیاسی جماعتوں کو بھی یہ الیکشن کے اوپر انٹرا پارٹی کے اوپر نوٹس کر دیا ہے اب وہ چودہ کی چودہ جو ہے نا ان کے نام میں اگر آپ کو پڑھوں کہ ایک زمانے میں جے یو پی بڑی پارٹی ہوتی تھی اب ان کا میرا نہیں خیال ہے پورے پاکستان میں ایک بھی ایم این اے الیکٹ ہوتا ہے ان کے نورانی صاحب کے ساتھ زیادے شور بڑا مچاتے ہیں مگر کراچی سے جیت نہیں سکتے ہیں ان کے علاوہ وہ پھر بھی نون ہے باقی کوئی پاکستان مانورٹی لائنس ہے وہ چن چن کے نام لیا گیاں کہ کیا ہے کہ وہ جو فلم ہے کاسا بلانکا اس میں کہتے ہیں نا کہ وہ ڈائلاغ ہے بڑا مشہور کہ جی گیٹ ہولڈ آف دی یوزیل سسپیکس کہ وہ وغیرہ وغیرہ کو گرفتار کر لیا جائے تو یہ وغیرہ وغیرہ چودہ پارٹیوں کو نوٹس دے کے وہ یہ آرگومنٹ بنا رہے ہیں کہ دیکھیں اکیلے آپ کو نہیں دیا یہ اور پارٹیوں کو بھی دیا ہے بلکل یہی میں ابھی یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جب ان پہ یہ دباؤ آیا ہے تو یہ بیلنسنگ ایکٹ کے طور پہ یہ کر رہے ہیں اور جی ایو پی تو بہتی بیسی سی چھوٹی سی جماعت رہ گئی ہے لیکن یہ یا تو آپ اور بھی مین سٹریم پارٹیز کو دے نا آپ ایک کوئی چند سال پہلے غالباً بلوجستان کی ایک جماعت تھی اس کے ایک کینڈیڈیٹ نے جو پریزنشل کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے چیلنج کیا تھا الیکشن اور جس نے چیلنج کیا تھا ان کے حق میں فیفلہ دیا گیا تھا غالباً بی این پی عوامی یہ اس طرح وہ جماعت تھی اس کے الیکشنز کے اوپر لیکن آپ نے اول تو یہ کہ آپ نے اچھا یا تو یہ آرگومنٹ دیا جا رہا تھا کہ جی ان کے کسی نے شکایت کی تھی تو ہم نے اس لیے پی ٹی آئی کا وہ کیا تو یہ جتنی جماعتوں کے لس دی ہے انہوں نے کیا کچھ شکایتیں محصول ہوئی ہیں یعنی ان کے انتخابات کے یہ بالکل ایک بیلنسنگ ایکٹا اور یہ گلٹ شو کرتا ہے الیکشن کمیشن کا تو اب اگر دیکھیں اب اس کے مسئلے پہ بھی کیا ہوتا ہے کل بڑا امپورٹنٹ کیس ہے سپریم کورٹ میں جو ساتھ رکنی جی 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 میں وہی کہہ رہا ہے کہ لوگ پھر یہ دالتوں کے متعلق ہم بڑے محتاط ہوتے ہیں لوگ پھر ایک کانٹراسٹ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور ایک دوسری طرف کہ جو روڑے ہیں شاید آپ اور ہم بھی بات کرتے رہیں کہ وہ فیصلہ جو تھا وہ شاید اس کا ریویو ہونا چاہیے تھا مگر ٹائمنگ ملا کے لوگ پھر کانٹراسٹ بھی دیکھتے ہیں بلکہ یہی ہو رہا ہے نا دیکھیں ہماری ہاں ہر چیز کانٹروورشل ہوتی جا رہی ہے الیکشن کمیشن کانٹروورشل جوڈیشری کانٹروورشل آپ کی نون پولٹیکل جو ایلیمنٹس ہیں وہ کانٹروورشل ہو گئے ہیں تو ایک کانٹروورسیز میں وہی لگ رہا ہے کہ جیسے پرانا سال جو ہے اس کو بھی ایک ایکسٹینشن مل گئی ہے نئے سال کی تو وہ بھی دوہزار تئیس کا تسلسل ہی دوہزار چوبیس میں ہمیں ہوتا نظر آ رہا ہے الیکشن نہیں ہوں گے تو یہ تو بہت خطرناک بات ہے لیکن میرے خائے ہو اور آئی ایو نو ڈاؤٹ کہ الیکشن آٹھ فروری کوئی ہو جائیں لیکن الیکشن کے قریب بھی مجھے سیچویشن اچھی ہوتی نظر نہیں آ رہی اور الیکشن اور الیکشن کے بعد بھی کوئی استحقام ہوتا نظر نہیں آ رہا کیونکہ جس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے تو شاید ہی کوئی ادارہ بچا ہے اور میرا خیال ہے اس وقت سب سے زیادہ دباؤ جڑیشری کے اوپر ہے اور ہر طرح سے کیونکہ آپ میرے حق میں فیصلہ دیں گے آپ آزاد عدلیہ ہیں آپ میرے خلاف فیصلہ دیں گے تو آپ جو ہے وہ اس پر شدید قسم کا ردعمل آئے گا تو میرا خیال میں اب یہ لگ گیا اور پھر مارچ میں سیلیٹک الیکشن ہے مجھے پاکستان میں پولٹیکل اسٹیبلیٹی دوہزار چوبیس میں آتی لگتی ہے مجھے آپ کو ہمیں کوئی ایسا سمجدار آدمی نہیں ملا جو یہ بات نہیں کہہ رہا کہ اگر یہ اس طرح ہی رہا تو حالات مزید جو ہیں غیر مستحق کم ہو جائیں گے مگر نون لیک کو یا وہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں ان کا دعو لگ رہا ہے کیا ان کو نظر نہیں آرہا یہ یہ آپ مارے شاتھ رہیے گا میں شیئر کرنا چاہوں گا اس کے بعد کچھ انفرمیشن کہ لاہور میں وہاں جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ گلیاں انہوں نے سنجیاں کر لی ہیں اور وہ مرزا یار جو ہے طاقت میں آرہا ہے تو یہ کیا اتنا آسان ہے اس کی ڈیٹیلز آپ سے شیئر کریں گے بلکل مذہرہ بات صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیں گے ابھی ہم ایک چھوڑ سی بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آکے جو سیاسی گفتگو آئی وہ یہی سے آگے بڑے گی مارے ساتھ رہی ہے بریک کے بعد ایک بار پھر سے تمام دیکھنے والا کوخشن ہم دیت گئیں گے کہ ہم مذہر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سیاسی گفتگو آمیر صاحب وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں جو آپ تفصیل کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے مذہر صاحب جی میں تفصیل ابھی دیتا ہوں مگر میں مذہر سے چاہوں گا اس پہ ان کا مذہر آپ کا بھی ہو کہ یہ جو میاں نواز شیف صاحب اگر سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کا دعو لگ رہا ہے اور ان کو لگا لینا چاہیے تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو نہیں نظر آرہا جو آپ کو مجھے ہر ایک کو نظر آرہا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا یہ کسی بہتری کی طرف آلاد نہیں جا رہے بلکل آمیر مسئلہ یہ ہے میرے خیال میں کہ آپ ظاہر پنجاب کی پولیٹکس کو مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ میاں صاحب نے بہت بری طرح جو ہے ریٹ کی ہے پنجاب کی وکڈ جو پچھلے تین ساڑھے تین سال کا گیپ ہے میاں صاحب کا پنجاب کی گراؤنڈ ریلیٹی سے وہ بڑا مختلف ہے جو پنجاب میں دوہزار اٹھارہ کے بعد آپ دیکھیں کہ دب میاں صاحب گئے تھے دوہزار بیس میں تو مسلم لیگ نون پنجاب میں بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں تھی حالانکہ تحریک انصاف کی حکومت تھی لیکن تحریک انصاف کی حکومت کی یہ احمد نہیں ہو رہی تھی کہ وہ لوکل باڈیز الیکشن کرائیں کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ اگر لوکل باڈیز الیکشن ہوئے تو نون لیگ جیت جائے گی لیکن جب میاں صاحب اب واپس آئے ہیں دوہزار تئیس میں اکٹوبر لومبر اکٹوبر میں تو انہیں احساس شاید ہو رہا ہوگا کہ جو اس وقت گراؤنڈ پر صورتحال ہے وہ بہت مختلف ہے ان کو یہ احساس ہو رہا ہوگا کہ جو سولہ اٹھارہ مہینے میں جو چیزیں ہوئی ہیں اس سے بہت نقصان ہوا ہے ان کو یہ احساس ہو رہا ہوگا کہ بہت بہتر تھا اور شاید اس وقت ایک فیصلہ ہوا تھا نہیں ہو سکا کہ الیکشن فوراں کروا دیے جائیں عدم اعتماد کی تحریک کے بعد اس کے جو نقصانات ہیں اور جو خلا پیدا ہوا ہے دیکھیں دوہزار میں میاں صاحب جب گئے تھے تو دوہزار سات میں جب واپس آئے تھے تو میاں صاحب کوئی اتنا نقصان نہیں ہوا تھا وہاں دوہزار سات کی صورتحال بڑی مختلف تھی دوہزار سات سال کا گیپ تھا لیکن اس کے بعد جو یہ نیا ووٹر آیا ہے یہ نئی کلاس آئی ہے جو پولیٹکس میں جو الیکٹرولر پولیٹکس میں آئی ہے اس نے پنجاب کی اربن اور ایون رولر پنجاب کی منٹیلٹی اور سائیکی کو بڑا تبدیل کیا ہے اور ویسے بھی پنجاب کی سیاست میں جو زیادہ اگریسیو ہوتا ہے جو زیادہ جو وہ ہوتا ہے جس کو بہدر کہتے ہیں اس کو پنجاب زیادہ لائک کرتا ہے بھٹو کی ساری زندگی پنجاب کی پولیٹکس کی جو ڈومننس رہی وہ اس کا وہی نیشنلسٹک کیریکٹر تھا انڈیا کے ساتھ اور وہ ساری جو چیزیں تھی جس نے بھٹو کو پاپلر کیا نواز شریف صاحب دو مرتبہ کمپرومائز کر کے باہر گئے عمران خان کے بارے میں بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ جیل نہیں کٹ پائے گا فوراں واپس چلا جائے گا لیکن ہم نے دیکھا کہ پچھلے ڈیڑھ سو دن سے تقریباً جو ہے وہ جیل میں ہے بلکل بات نہیں کسی سے ہو رہی تو یہ چیزیں یہ چیزیں پنجاب میں بڑا کاؤنٹ کرتی ہیں اوبرال بھی کاؤنٹ کرتی ہیں لیکن پنجاب کی پولیٹکس پنجاب میں مذہر ایک اور چیز جو آپ نے کہا ہے ایک تو سڑکوں کے اوپر سٹریٹ سیچویشن بدل گئی ہے مگر دوسری ایک پارٹی کی نویت بھی حیرت بھی میان میں کیونکہ شباز شیف صاحب حکومت میں رہے ہیں تو اب وہ پرانا نظام جو ہے لوگ رسسٹ مضامت کر رہے ہیں پہلے تو وہ ڈار صاحب کو کوئی نہیں ہلا سکتا تھا وہ ورچولی جو ہے پرائم نسٹر تھے اور ڈیپٹی پرائم نسٹر کے طور پر وہ چالیس کے قریب دارے چلا رہے تھے ابھی جو ہے آپ نے دیکھا کہ پہلے بغاوت شروعی مفتا نے کہا کہ جناب یہ ڈار صاحب سے لڑائی ہوئی پھر اس کے بعد شاہد غان ان کے بارہ سابق وزیراعظم ہے انہوں نے کہا ابھی لیٹس جو ہے زبیر صاحب نے وہ جو سارا بیانیاں تھا سولہ مہینے کا انہوں نے خود ہی بتا دیا ہے کہ جناب یہ ستیہ ناز کر کے گئے ہیں سولہ مہینے کا جواب دینا پڑے گا سو یہ جو بغاوت کے شولے نظر آ رہے ہیں جو پہلے ایزیلی دب جاتے تھے وہ دب نہیں رہے ہیں کہ ڈار صاحب کو لوگ اس طریقے سے اگر یہ آ جاتے ہیں ان کا بیسٹ سیناریو بھی لے لیں تو وہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ قبول نہیں ہوگا نظام اس لیے آمیر اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اب ایک لوگوں کے پاس ایک تھرڈ آپشن بھی آ گیا ہے پہلے تو جب پیپلز پارٹی کے لوگ اگر پیپلز پارٹی کے اندر کوئی ناراضی ہوتی بھی تھی تو وہ اس کے لیے ایسی پوزیشن نہیں ہوتی تھی کہ وہ نون لیگ میں چلا جائے اور پیپلز پارٹی کا جو دوہزار آٹھ کے بعد صورتحال بنی تھی تو پیپلز پارٹی کا جو بوٹر یا لوکل لیڈرشپ ناراض ہوئی تھی پیپلز پارٹی سے تو انہوں نے کہا ہم نے تو ساری زندگی جو ہے نون کے خلاف ساری لڑائی لڑی آپ نون کے ساتھ فرینڈلی اپوزیشن کر رہے ہیں تو ان میں سے بہت سا بوٹر جو ہے بوٹ بینگ جو ہے وہ چلا گیا پی ٹی آئی میں تو پی ٹی آئی امرج از این آپشن بوٹ فور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اب پی ٹی آئی کی پوری کمپوزیشن آپ دیکھ لیں آپ کو نظر آئے گا کہ بہت سے جو ہے پیپلز پارٹی کے شاید تھوڑے زیادہ نامیں نظر آئیں لیکن پی ایم ایل کے بھی ماضی کے لوگ جو ہے اس میں نظر آ رہے ہیں ہم کو اس کے اندر یہ جو چیزیں اور یہ شاید کا کان ابباسی اس وقت مفتا اسمائی محمد زبیر اور اگر تھوڑا سا اور پیچھے لے جائیں تو یہ سلسلہ شروع ہوا تھا جب چودی نصار نے علیہ دی کارکی بھی اور چودی نصار مہتاب عباسی بھی ان کے چی منسٹر رہے ہیں کے پی کا پورا بھنگ وہ انہوں نے ختم کر دیا ہے وہ قسم کا وہاں پہ جھاڑو پھر گیا ہے کے پی میں ان کی بیس کے اوپر پلیز جاری رکھئے گا یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اب چونکہ ایک اور پارٹی بھی ہے جس کا نیشنل بیس ہے جو چاروں صلوبوں میں ہے تو اب میرا خیال ہے اگر یہ پی ایم ایل این کو یہ صرف شریف فیملی کے طرف جو رکھتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ ابھی آپ دیکھیں کہ روحل ازغر اور ان کا ایشو چل رہا ہے اس وقت آیاد صادق کا ہمیں ازاز آسل ہوا کہ ہم نے یہ خبر بریک کی تھی کہ یہ لڑائی مارکٹائی چل رہی ہے اور وہاں پہ ایک جو جو ایک ٹرینڈ آپ کو لاہور میں ناظرین کے لیے شیئر کر لیں کہ وہاں پہ یہ جو اس طرح کی لڑائیاں چل رہی ہیں کیونکہ وہاں پہ ایک آئینی گرفت رکھ رہی ہے تو ایک طریقہ کہا رہا ہے دو قسم کے گروپ بن گئے ہیں کہ جو چاپلوسی کرتا ہے کہ جناب میں آپ کو اپنے آپ کے قدموں میں اس لیڈرشیپ کے پھیکتا ہوں جیسا کہ یاد صادق صاحب نے کہا کہ جناب میرا حلقت ہو گیا مگر پارٹی جو کہے گی دوسری طرف وہ ایک لوگ ہیں جس طرح کہ روحیل ازگر ہیں روحیل ازگر خواہ جن کو نہیں پتا وہ نواز شیف صاحب سے پری ڈیٹ کرتے ہیں یہ پچاسی سال پچاسی میں آئے ہیں مگر روحیل ازگر کے والے جو شیخ ازگر اور مراج دین صاحب لاور کے دو پرانے سیاسی مخالفی آپس میں مخالفت کرنے والے دھڑے تھے تو وہ وہ پہلے سے سیونٹی سے پولٹکس کرتے آ رہے ہیں تو وہ اس لیے ان سے وہ یا صادق والی وہ وہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ بغاوت نہیں کریں گے تو وہ نظر آ رہا ہے مگر ٹلٹ کدھر جائے گا یہ بہت آمیر یہ جو چیزیں یہ جو کریکس بہت زیادہ واضح ہوئے نا یہ ہوئے جب حمدہ شہباز کو چیف منسٹر بنایا گیا اور بہت کھل کر میں نے میں نے دیکھا تھا بہت کھل کر بہت سے پی ایم ایل این کے لوگوں نے اس چیز کو اس چیز پہ بڑی ناراضگی کا شوکی تھی کہ جی ایک پہلے بھائی دو بھائی تھے اب والد اور بیٹے کو لے آئے گیا تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی میں اور پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کے اندر بہت شدید ریزنمنٹ تھی شہباز شریف کے حمدہ شہباز کے حوالے سے بلکہ شہباز شریف سے ناراضگی تھی کہ جی آپ تو آپ ہیں اب آپ حمدہ شہباز کو بھی لے کر آئے اور وہ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے فضل لاوڈ چیز ہوئی تو یہ میرا خیال ہے اب جو جتنی بھی پارٹیز ہیں اب لوگوں کے پاس آپشنز جو ہیں وہ موجود ہیں اب ٹھیک ہے پی ایم ایل کیوں بریک ہو گئی ہے آپشنز کے علاوہ مزر ایک اور بھی ہے وہاں پہ کہ پلٹیکل سروائیول کا مسئلہ ہے اب دیکھیں پہلے خاندان کی دو سیٹیں ہوتی تھی اب چار ہو گئی ہیں کہ ان کو تو نہیں ہٹایا جا سکتا حمزہ کو بھی نہیں ہٹایا جا سکتا مریم بی بی کو بھی شباز شید نواز شریف چار سیٹیں تو یہ ہو گئی جو کہ چاروں نیشنل بھی لڑ رہے ہیں اور صوبے میں بھی جو ہے باقی تیم بھی لڑ رہے ہیں تو ان کو تو ہٹایا نہیں جا سکتا ہٹایا ہے کیا ہے پھر وہ روحیل ازگر سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ چالیس پچاس سال سے اپنی خاندان کی سیٹ جو ہے وہ چھوڑ دیں تو وہ اتنی حسانی سے ان کے سروائیول کا مسئلہ اگر وہ چھوڑ دیں گے تو ان کا تو ساری بیس اڑ جائے گی نہیں یہی نہیں آپ مسلم لیگ کو آپ کو بڑا بادر نظر آئے گا آپ جعوید لطیف سے بات کریں تو وہ نواز شریف صاحب کے بارے میں تو بہت اچھی رائے رکھتے ہیں اور ساری وہ رکھتے ہیں لیکن شہباز شریف کے بارے میں اگر ان سے پوچھیں تو وہ بہت زیادہ اور ایسے اور بھی بہت سے لوگ ہوں گے بلکل ایسے یہی فیصلہ باد میں ہیں فیصلہ باد میں بھی ظاہر ہے انہوں نے جو ہے وہ پشانتنی راجہ ریاض کو اور نواب شیر وسیر کو لوٹوں کو جو ایڈجسٹ کیا ہے تو وہاں بھی ظاہر ہے ایک ریزنٹمنٹ ہے اس طرح ہی ملتان کے اندر بھی شو ہے ہر چگہ یہ ایک شو ہے عامر ہوا یہ ہے کہ جب انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس لا رہے تھے تو اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے بہت سے جو انڈیپینڈنٹ لوگ تھے جو پی ٹی آئی سے ٹوٹ کر آئے تھے وہ تھے ان سب کو آپ نے یقین دیانیاں کروا دی کہ آپ کو ٹکٹ ملے گا اس کا لیکن جو اب آپ کو پتا چلا اس وقت تو وہ کر دیا آپ نے اب جب آپ کے الیکشن کا ٹائم آ رہا ہے تو بظاہر ہے مسلم لیگ نون کے اندر یہ ہو رہا ہے جو مسلم لیگ نون کا پرانا آدمی ہے وہ کہہ رہا ہے میری کانسچنسی ہے میں نے پوری لڑائی لڑیا آ کے آپ نے ایک موٹ آف نو کانفیڈنٹ کی خاصت دوسرے کے حوالے کر دی مجھے کانفیڈنس میں میری لیا آپ نے کہ آپ یہ سیٹ اس کو تو it's not very easy مطلب مسلم نمیہ نواز شریف کے لیے یہ آسان الیکشن نہیں ہے یہ ان کے لیے اس کے باوجود کہ ان کو بلکل پلائنگ فیلڈ مل رہی ہے اگر وہ کل کا فیصلہ پر ڈپینڈ کرتا ہے زیادہ امکان اسی کا ہے کہ شاید life disqualification ختم ہو جائے لیکن لاہور جیسی کانسچنسی جو ہمیشہ سے ان بھائیوں کی safest کانسچنسی تھی وہ اب اتنی safest کانسچنسی نہیں ہے یہ حاصل پروگرام یہ جملہ تھا آپ کا کہ اس ماردھاڑ کے باوجود بھی اتنا آسان نہیں ہے پنجاب کا تو کریں گے میں کوئی کلی چاہ رہا ہوں کہ آپ سے سندھ کا بھی سمجھ لوں کہ وہاں پہ جو یہ پہلے تو سندھ میں یہ خیال تھا نا کہ سی پر صرف پی ٹی ای کو دیوار پہ لگانا ہے اب یہ جو جی ڈی اے کے جو لیڈر ہیں فہمیدہ مرزا کے بھی ریجیکٹ ہو گئے ہیں زرفکار مرزا کے بھی اس خاندان کے بھی ریجیکٹ ہو گئے ہیں تو کیا وہ پیپلز پارٹی کو بھی بینیفیشری تو اس کے پیپلز پارٹی ہوگی وہاں پہ بہت زیادہ دیکھیں اس وقت جو پیپلز پارٹی بظاہر بہت آگے نظر آ رہی ہے لیکن بہت انٹرسٹنگ یہ ہے آمیر کہ بلاول جو دو ازار اٹھارہ کا الیکشن تھا بلاول ویسے تو جیتے تھے لیکن لڑکانہ شہر سے وہ ہار گئے تھے اور یہ جو سیچویشن ادر وائز پیپلز پارٹی کا تو مجھے سندھ میں کلین سوئی پلگ رہا ہے کیونکہ جو جی ڈی اے کے لوگ تھے جو الیکٹی بلز جنہیں ہم کہیں ان میں جیسے مہر علی گوھر مہر وغیر یہ مہر وہ بھی پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں اور بھی مزید لوگ جانے کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ بہت زیادہ اشارے بھی ان کو نہیں مل رہے اگر پی ٹی آئی کو بلے کا نشان مل جاتا ہے تو پی ٹی آئی اگر رہتی ہے میدان میں تو اس کا پیپلز پارٹی سے زیادہ امکی ام کو نقصان ہوگا اور اگر شہباز شریف وہاں سے لڑ رہے ہیں امکی ام کا میں بڑا جو سمجھنا چاہوں گا کہ وہ میں دیکھ رہا تھا خبر کہ انہوں نے جو باتشید چل رہی تھی آپس میں انتخابی پہات کی تو انہوں نے کہا جی تین پہ تو ہو سکتا ہے یعنی جو امکی ام کی سیٹیں نہیں ہیں دو ملیر کی اور ایک لیاری کی چلیں وہ تو ٹھیک ہے اب سوال وہ انہوں نے کہا جی وہ چوتھی پہ شہباز شیف پہ رہا ہے کیونکہ وہاں مستویٰ کمال ہیں تو کیا وہاں پہ تو اور تو باقی سیٹوں پہ تو انہوں نے بات ہی نہیں کی تو یہ تو ون ون ہے ام کی ام کے لیے تو کیا اس میں یہ مستویٰ کمال کی بھی قربالی نہیں دی رہی تو پھر کس بات کی دی رہی ہے ہاں لیکن میرا خیال میں کہ شاید اس پہ ہو جائے ہو سین ممکن ہے مسئلہ یہ کہ یہاں جو ام کی ام پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں ان سے بہت سیٹیں چھین لی گئی تھی وہ یہ سمجھتے ہیں اس وقت دوہزار اٹھارہ میں ام کی ام بہت بہتر پوزیشن میں تھی آج دوہزار چوبیس میں ام کی ام بہت بہتر پوزیشن میں نہیں ہے میں میں بات کر رہا ہوں اس لیے میرا خیال ان کا اتحاد ہو جائے گا این ممکن ہے کہ اگر اوپر کی صورتحال بہتر ہوتی ہے تو این ممکن ہے کہ مصطفیٰ کمال اوزر سے ویڈراؤ کر جائیں دوسری جگہ سے دوسری جگہ سے لڑ لیں کیونکہ شہباز شریف بہتر ہی دوہزار اٹھارہ میں وہاں سے سیٹ ٹھکال گئے تھے چیزیں تبدیل ہو گئی مولک بات ہے تو اس لیے پی ایم ایل این اور ام کی ام کا تو اتحاد ہوتا نظر آ رہا ہے لیکن جو یہاں اس وقت امپورٹنٹ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کسی نہ کسی شکل میں رہتی ہے شہر میں اور بلے کے نشان کے ساتھ رہتی ہے تو اس کا نقصان ام کی ام پاکستان کو زیادہ ہوگا کیونکہ ان کا ہی ووٹر ادھر گیا ہے ان کا گیا ہے یا تحریک لبیگ کا گیا ہے ووٹر ام کی ام کا تو تحریک لبیگ بھی ہے کیونکہ ہر الیکشن میں وہ پندرہ پندرہ بیس بیس ہدار ووٹر ضرور لے لیتے ہیں لیاری میں بھی وہی جو ہے وہ ڈیفرنس تھا جو تحریک لبیگ کا تھا اور یہ جو سیٹویشن ہے اس میں اس میں لگ یہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی دیکھیں پیپلز پارٹی کا پہلی مرتبہ چاروں بڑے شہروں سے اربن سندھ کی بات چاروں بڑے شہروں میں میر ان کا ہے اب کراچی کے میر پہ آپ دو رائے رکھ سکتے ہیں کراچی کے میر مجھے شرح کر رہی ہیں پروگرام کا ٹائم کتم ہوگیا پورے پاکستان میں جس کا دعو لگ رہا ہے نواز شیف صاحب لاہور میں کراچی میں پیپلز پارٹی سندھ میں وہ کہہ رہے ہیں دعو لگا لیں ایک لون وائس ہے وہ ہے مولانا فضل الرحمن وہ کیلے ہیں وہ انظامت کر رہے ہیں کہ انہیں نہیں الیکشن نہیں چاہیے کیوں آپ دوہزار تیرہ اور دوہزار اٹھارہ کا ریزرنٹ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کیوں کیونکہ مولانا نہیں جیت سکے دوہزار تیرہ میں بھی نہیں جیت پائے تھے اور دوہزار اٹھارہ میں بھی دیکھیں دوہزار آٹھ کے الیکشن دوہزار تیرہ کے الیکشن was the turning point دوہزار تیرہ کے الیکشن میں پی ٹی آئی امرج ہو کے آئی as a third option پی ٹی آئی نے بہت جلدی جلدوازی کی دوہزار تیرہ میں ورنہ وہ ایک بڑی اچھی کیبر پختونخواہ میں آپ کی گورنمنٹ تھی پنجاب میں آپ ایک بڑی اپوزیشن بلکر اگلے تھے سندھ میں بھی آپ کے کچھ لوگ جیتے تھے اتنی آپ چلتے پروٹس سب کچھ کرتے لیکن بہت زیادہ آگے آگے چلے گئے اس میں اور پھر دوہزار اٹھارہ میں پھر یہ سارے رول آپ کو آپ کو پتائے کہیں کہیں جنرل پاشا کا نام آرہا کہیں جنرل دہیل کا نام آرہا یہ سارے نام آکے تو ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ جڑتے چلے گئے اس سے پی ٹی آئی کو فائدہ نہیں ہوا کیونکہ الیکٹیبلز غیر ضروری جو نکل گئے ان سب کو عمران خان لیتے رہے اپنے ساتھ ملاتے رہے اور وہ ایسا گروپ بن گیا کہ ان کے جو پرانے نظریاتی لوگ تھے وہ سائیڈ لائن ہو گئے ان حالات میں بھی جس میں جو ہے پورے پاکستان میں جو ہے وہ بند کر کے ندفع فیصد ایک پارٹی کے جو ہے نامزد نہیں ہے اور اس حالات میں بھی ملانا کو لگ رہا ہے کہ ان کا دعاو نہیں لگتا تو پتہ نہیں کر لگے گا بلکل مختصر بہت شکریہ مزر عباس صاحب ہمارے صاحب موجود تھے عمر صاحب آپ کا بہت شکریہ دیکھنے والا کو شکریہ مجھے اجازی تھی اپنا بہت ساکھار رکھیں خدا حافظ